ویلکم بیک گائز تو ڈریکن بول سوپر کے پچھلے اپسوڈ میں ہم نے دیکھا جب الٹرہ ویجیٹو لکر کو مار دیتا ہے اور اس کے بعد اس کے اینجل کورن کو بھی نہیں چھوڑتا اب اس مانگا میں ہم جاننے والے ہیں کہ وہ گارڈ آف یونیورس ٹو ہیلی اس کے ساتھ کیا کرتا ہے الٹرہ ویجیٹو اپنی شٹاف یوز کر کے ایک الگی جگہ پہ آ جاتا ہے جو کہ ایک ریگستان ہوتا ہے اور وہاں پہ چاروں طرف صرف پرامٹس ہی پرامٹس تھے الٹرہ ویجیٹو اپنے مند میں سوچتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں پہ بھی چھپے ہوں لیکن میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا لیکن تب ہی الٹرہ ویجیٹو آسمان میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے پورا آسمان صرف تیروں سے بھرا ہوتا ہے اور ساری تیریں الٹرہ ویجیٹو کی طرف بڑھتی ہوتی ہیں اور الٹرہ ویجیٹو کے بدن کو چھلی کر دیتی ہیں اور الٹرہ ویجیٹو زمین پر گر جاتا ہے دور سے الٹرہ ویجیٹو کو ہیلیز اور اس کے انجل سور اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں سور ہیلیز سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگا تھا کہ تمہارا یہ ٹریپ اس پر کام کرے گا لیکن اس نے کام کیا اس کے بعد لیڈی ہیلیز الٹرہ ویجیٹو کے سامنے آکے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تو یہ ہے گاڈ کلر جس نے اپنے ہی گاڈ آف ڈسٹرکشن کو مار ڈالا تھا پھر ہیلیز الٹرہ ویجیٹو کے بدن میں سے ایک تیر نکالتی ہے اور الٹرہ ویجیٹو کے خون کو چاٹنے لگتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہارا خون کافی سوادشت ہے میں اسے پورے دن چاٹ سکتی ہوں اور تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیسا لگ رہا ہے کہ تم کچھ ہی دیر میں ختم ہو جاؤ گے الٹرہ ویجیٹو کے جواب میں کہتا ہے تم بیکار ہو ہیلیز یہ سن کر ہسنے لگتی ہے کیا مزے دار جوک ہے ایک بیکار سے کیڑے سے تھوڑی ہی خروچ میری حکائی ایرو سے کسی بھی موٹل کو ایکزیسٹنس سے مٹا سکتی ہے تم زیادہ سمیں تک زندہ نہیں رہنے والے الٹرہ ویجیٹو کہتا ہے کہ تم نے اسی ایرو سے میرے سب سے اچھے دوست کو مار ڈالا تھا الٹرہ ویجیٹو یہ کہہ کر گسے میں آ جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے انرجی سے اپنے بدن کے سارے تیروں کو باہر نکال دیتا ہے ہیلیز حیرانی کے ساتھ کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ڈسٹرکشن کی انرجی اس کے پاس کیسے آ سکتی ہے الٹرہ ویجیٹو گسے سے ہیلیز کی طرف مارنے کے لیے بڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ الٹرہ ویجیٹو ہیلیز کو مار پاتا کہ اس سے پہلے ہی سور الٹرہ انسٹنکٹ میں آ جاتا ہے اور ہیلیز کو بچا لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج نہیں ویجیٹو الٹرہ ویجیٹو سور سے کہتا ہے کہ بے وکوف کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ صرف تمہارے پاس ہی الٹرہ انسٹنکٹ ہے اور دوسرا کوئی سے نہیں کر سکتا تیار ہو جاؤ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے یہ کہہ کر الٹرہ ویجیٹو اپنے ہاتھ میں وہی انرجی بلیڈ بنا لیتا ہے جس سے اس نے کورن اور لکر کو مارا تھا اور الٹرہ ویجیٹو اپنے ایک ہی وار سے ہیلیز اور سور کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے اور وہ دونوں پہ حکائی دے دیتا ہے اور سور اور ہیلیز دونوں ہی ختم ہو جاتے ہیں الٹرہ ویجیٹو کہتا ہے اس کا نام کرلن تھا اور اب صرف نو گوڈز بچے ہیں اور نو اینجلز بھی گوڈز اب تمہاری باری ہے کہ تم میرے پاس آؤ یا پھر میں تمہیں ڈھونڈوں گا یہ سارے چیزیں یونیورس نائن میں بل موڈ اور مارکریٹا اپنے شٹاف سے دیکھتے رہتے ہیں بل موڈ کہتا ہے یہ کون ہے کیا یہ ایک سیان ہے ایک سیان نے ایک ایک کر کے دو گوڈز کو مار ڈالا کیسے مارکریٹا کیسے مارکریٹا تم نے کہا تھا کہ جرین نے گوڈ آف ڈسٹرکشن کو سرپاس کر دیا اور اب ایک موٹل نے انجل کو بھی سرپاس کر دیا مارکریٹا اس کے جواب میں کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ سور اسے اچھی ٹک کر کیوں نہیں دے پایا بس میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ جب اس نے بیرس کو ہرایا تھا تو وہ اتنا طاقتور نہیں تھا لیکن اب وہ کچھ زیادہ ہی طاقتور ہو گیا ہے پتہ نہیں اسے یہ ساری طاقتیں آخر کہاں سے وہ مل رہی ہیں لیکن آخر کیوں گرینڈ زینو نے اسے زندہ چھوڑ دیا اس موٹل نے صرف ڈسٹرکشن کی پاور کو نہیں بلکہ الٹرائنسٹنگٹ کو بھی ماسٹر کر لیا ہے انجلز اور گوڈ آف ڈسٹرکشن دونوں کی پاور یہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے بل موٹ کہتا ہے کہ ویجیٹو نے میرے پاس اب کوئی چارہ نہیں چھوڑا ہے بس وہ ایک ہی ہے جو اس مونسٹر کو روک سکتا ہے جس نے گوڈ آف ڈسٹرکشن سے بھی زیادہ پاور حاصل کر لی ہے اس سے پہلے کے دیر ہو جائے بل موٹ کسی اور کی بات نہیں کر رہا تھا وہ بات کر رہا تھا جرین کی وہیں چیمپا کے پلینٹ پہ چیمپا اور وڈوس یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں چیمپا کہتا ہے کہ اب یہ کنٹرول کے باہر جا چکا ہے بیرس یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے سب کچھ اور تم نے ہی اسے ڈسٹرکشن کی ٹکنیک سکھائی ہے وڈوس کہتی ہے لارڈ چیمپا کیا میں کچھ بول سکتی ہوں اب ہم دونوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں ویجیٹو میرے لیے بھی اتنی ہی بڑی پریشانی ہے جتنا آپ کے لیے لارڈ چیمپا وہ بھلے ہی خطرناک ہیں لیکن وہ صرف دو سیانس ہیں اور ہمارے پاس ان کا پورا پلینٹ ہے چیمپا کہتا ہے تم نے ٹھیک کہا سیانس سیانس کو تو میں بھول گیا ہمارے پاس بھی تو سیانس کی پوری فوج ہے چیمپا اپنی دھراونی شکل بنا کر کہتے ہیں وڈوس کیل کولیفہ اور کعبہ کو یہاں پہ لے کے آؤ اور میرے پاس سڈالا کے راجہ کو بھی لے کے آؤ تو گائز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا کمنٹ کریے گا میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی